اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ یہ گریب نواز کے روزہ مبارک کے پہلے جو گیٹ پڑتا ہے جس کو سلامی دروازہ بولا جاتا ہے یہ وہی گیٹ ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور ابھی رات کا یہ نورانی عرفانی روحانی منظر ہے واجہ گریب نواز کے مزار مبارک میں رات ہی نہیں ہوتی کیونکہ ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے مولا گریب نواز کا کرم ہے ہم لوگ دیکھئے اندر داخل ہو گئے اور ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے اور یہ گیٹ جو ہے ابھی اسے ہم لوگ ماشاءاللہ اندر داخل ہوں گے اور ادھر ظاہرین بھی دیکھئے کتنا ہزیادہ آ رہے ہیں اور یہ سلامی گیٹ ہے جس کو بلند دروازہ بولا جاتا ہے ماشاءاللہ اس کی تقریبات میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے سجایا جاتا ہے ماشاءاللہ بھی ہم لوگ اندر جائیں گے اور پھر وہاں سے آپ کو مولا غریب نواز کے روزے کی جو کی روشنی میں ماشاءاللہ بلکل رات کی رانی کی طرح لگتی ہے بلکل خوبصورت لگتی ہے وہ دکھائیں گے اس لئے ویڈیو میں آخر تک بنے رہے ہیں ماشاءاللہ ہم لوگ اندر داخل ہو گئے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست بھیڑے وغیرہ چل رہا ہے اور ظاہرین آ جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ صاحب نے جو دیکھ رہا ہے وہی مولا غریب نواز کا روزے مبارک ہے خواجہ گریب نواز کی تو شان ہے کہ اللہ ربو رزت نے ہندوستان کی مسلمانوں پر رحمت کیا فضل کیا کرم کیا کہ گریب نواز کو ہمارے بیچ میں بھیج دیا اور آپ ہی کے دعوت و تبلیغ کی وجہ سے ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں ہمارے آباؤ ازداد سب خواجہ گریب نواز کے دعوت و تبلیغ کی وجہ سے ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں تو ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں خواجہ گریب نواز کا روزے مبارک کتنا خوبصورت لگ رہا ہے رات کا نورانی روحانی عرفانی فیضانی منظر ہے جو کہ خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک سے ایک نور کی کرن پھوٹ رہی ہے جھلک رہی ہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میرے خواجہ گریب نواز کا روزے مبارک دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ظاہرین جو ہے آ جا رہے ہیں اور ظاہرین کی ایک بھیر لگی ہوئے لوگ آتے ہیں گریب نماز کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ رب العزت ان کی دعائیں کو قبول کرتا ہے کیونکہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کر لیا ہوتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے اس کو رد نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہر وہ کام کیا ہوا ہوتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس کام سے دور رہتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی اللہ کو رازی کریں جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا اس کو کریں اور جس کام سے اللہ رب العزت نے روکا اس سے دور دھماظ اللہ دیکھ سکتے ہیں کہ میری پیاری بیٹی اور میں ہوں اور پھر ماشاءاللہ ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زائرین کھڑے ہوئی ہیں اور یہ گریم نواز کے روز مبارک کے باہر کا سین ہے اور یہ وضو کھانا ہے جس میں لوگ وضو بناتے ہیں اور ابھی رات کا وقت ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ روم پر بھی جانا ہے کیونکہ ہم لوگ آج تارہ گڑ گئے تھے اس کی بھی ویڈیو آپ دیکھ لینا ہم لوگ بلکل تھک گئے ہیں اور ماشاءاللہ بلکل بھی خوبصورت لگ رہا ہے میرے گریم نواز کا روز مبارک آپ جب بھی اجمیر شریف آئیں تو اتمنان کے ساتھ اولیاء اللہ کے مزاروں پر آپ جب بھی جائے تو سب سے پہلے اپنے نظر کو اپنے دل کو کنٹرول میں کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر ہے اور آپ کا دل ادھر ادھر بھی جائے کیونکہ صاحب مزار کی نظر سب پہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل میں کیا چل رہا ہے لوگ کس نیت سے آئے ہیں کس لیے آئے ہیں ان کی نیت کیا ہے تو اسی حساب سے آپ کو فیض ملتا ہے اس لیے جب بھی اولیاء اللہ کے مزاروں پر جائے تو دل صاف کر کے جائے نیت صاف کر کے جائے کہ ہاں مجھے کچھ لے کر واپس آنا ہے اس لیے جب بھی اولیاء اللہ کے مزاروں پر جائے اپنے دلوں کو اپنی آنکھوں کو اپنے قابو میں رکھے ماشاءاللہ یہ شہ جہانی مسجید دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی عیسیٰ کی نماز کے پہلے کا یہ نظارہ ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور خواجہ غریب نماز ہند الولیت آئے رسول سرکار سے اپنے دل کی بات کہہ رہے ہیں غریب نماز کا کرم ہوں ان پر جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوصورہ لگ رہا ہے میرے غریب نماز کا کرم کیوں نہ لگے غریب نماز کا احسان ہے ہم پر ہماری نسلوں پر ہمارے آباؤ اجداد پر اس لیے آپ جب بھی عجبت و شریف لائے تو اپنے دل کو اپنے دماغ کو اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھیں کیونکہ اللہ والے سب دیکھتے ہیں اللہ والے سب دیکھتے ہیں اس لیے دیکھئے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا چلہ گاہ ہے اور یہ ماشاءاللہ مزار مبارک خواجہ غریب نماز ہے میں ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں ویڈیو کو لائک کے کے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے اسلام علیکم